اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو گائز کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے ہی پروگلم سے لیٹیڈ ہے شیمپو میں ہم نے بس تین چیزیں ایڈ کرنی ہے اور آپ کے بعد اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ کٹنوں سے بھی زیادہ لمبے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا اور بال لمبے ارسے تک کالے رہیں گے بالوں کی جڑے مضبوط ہوئی تو چلیں ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس میں ہم نے کوئی ساتھ بھی آپ جو شیمپو یوز کرتے ہیں وہ لینا ہے آپ نے اگر تو آپ کے بال اپنے بالوں کی لمبائی کے مطابق ہم نے لینا جتنا استعمال کرتے ہیں اگر تو آپ کے دو چمپ بالوں کے لیے کافی شیمپو ہوگا تو دو چمپ تو میں نے لیا ہے دو چمپو کے تو آپ لوگ اپنی ضرورت یا مطابق شیمپو لے لیں دو چمپو میں نے لیا ہے شیمپو کے اور شیمپو کا تو بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ بالوں سے مہر گندگی اور چکنائی ساتھ کرنی اور دوسرا انگریڈیٹ جو ہے وہ ہے چینی یہ ہے چینی تو چینی کے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہیں لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے چینی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے سارے گھروں میں ہر کچن میں موجود ہوتی ہے چینی میں جو اٹی اکسیجنٹ ہوتے ہیں یہ جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں اور جڑوں کی رپیر کرتے ہیں جب جڑوں مضبوط ہوگی تو پھر یہ بال جھڑنے سے رکھ دائیں گے چینی کو ہم نے بھاری پیس لینا ہے اور اس کا پوٹر بنال لینا ہے تو ایک چمپو یعنی دو چمپو اگر ہم نے شیمپو کے لیے ہے تو اسے آدھی مقدار میں ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے یہ دو چمپو ہمارے پاس شیمپو کے ہیں اور ایک چمپو ہمارے پاس چینی پوٹر کا ہے دوسرا انگریڈئٹ ہمارے پاس ہے ایلویرا جل ایلویرا جل جو ہے یہ ہمارے بالوں کو رپیر کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کے بال دو چمپویں ہو گئے ہیں کمزور ہیں جڑے کمزور ہیں جھڑنے لگے ہیں تو ایلویرا جل جڑوں کو رپیر کرے گا اور جب اس کی جڑے رپیر ہوگی تو آسطہ آسطہ سارے بال رپیر ہو جائے گے اور بالوں کی نشن رہا جو ہے جو گروت ہے اس کو دو گناستہ تیہ کر دے گا ایلویرا ہم نے شامل کرنا ہے شیمپو کے برابر یعنی دو چمچ میں نے شیمپو کے لیے ہے تو اب دو چمچ میں اس میں ایلویرا کا یہ جل شامل کر رہی ہوں میں نے یہ فریش جل لیا ہے اگر آپ چاہے تو مارکیٹ سے جیوب میں بھی ملتا ہے اور ویسے کریم کی صورت میں بھی ملتا ہے تو آپ آسانی سے مل جاتا آپ وہ شامل کر لیں لیکن میں تو زیادہ پریفرنس دیتی ہوں فریش کو فریش آلویرا کا آپ ایک پتہ لے لیں جڑ کی طرف سے کاٹ کے تو اس کو ایسے اٹھا کر کے اپنے ایسے رکھنا ہے یعنی جڑ نیچے اور اس کی پتے کی نوکولہ سرہ اوپر ایک دیتے کے لیے رکھ دیں تو اس میں سے ییلو سا جو سیال نکلے گا وہ آپ نے شامل نہیں کرنا کیونکہ وہ بال لوگوں کے سکن پر وہ اس سے ریش ہونے لگتی ہے یعنی الرجی کرتا ہے وہ ایڈیٹ ہونے لگتی ہے سکنرس کی تو اس کو وہ ییلو مادہ ہم نے نکال دینا ہے تو اس کو دھو کے پتے کو دھو کے سائنوں سے کٹ لینا ہے کٹ کے تو اس کے اندر سے جل نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے اس میں شامل میں نے اسی طرح کیا شامبو کے برابن مقدار میں ہم نے اس میں ایلو میرا جل میٹس کر لیا ہے اور تیسرا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہم نے شامل کرنا ہے وائٹامن ای وائٹامن ای کا کیپسول یہ ہے ایویون کا یہ ہے ایویون کا کیپسول وائٹامن ای کا تیسرا انگریڈٹ ہے یہ ہمارے پاس ایویون ایویون کی کیپسول وائٹامن ای کی کیپسول ہے یہ میں نے دیئے ہے چار سو ایمجی کے اس میں ہم نے ایک ایویون کا کیپسول شامل کرنا ہے وائٹامن ای جو ہے وہ سکن اور بالوں کے لیے بہت فائد مند ہے یہ بالوں کی گروز کرتا ہے جھڑنے سے روکتا ہے تو آپ کو پہلے ہی یوز میں بال آپ کے جھڑنا بند ہو جائیں گے لگتار استبال جب آپ شامبو کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے بال کالے ہونا میں شروع ہو جائیں گے اور سلکی شائنی ہو جائیں گے آپ کے بال کچھ ہی حصے میں گھٹوں سے نیچے آنے لگے گی تو یہ لیجئے میں آپ ایویون کا کیپسول لیا ہے اور اس کو میں ایک سیریز سے تھوڑا سا کٹنا ہے اور اس میں سکوز کر لینا اس کا آئل یہ وائٹامن ای کا آئل ہے وائٹامن ای کا ایک کیپسول ہم نے اس میں سکوز کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے لیکن یہ ہمارا شیمپو تیار ہے تو اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے بلکل بھی ہم نے بہلے بالوں کو گلہ کر لینا ہے گلے بالوں پر اس کو اپلائی کرنا ہے لیکن سارا اس کو اچھی طرح سے مساج کر گیا تو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا یعنی اسی وقت لگاتے ساری اس کو دھوڑی لینا اس کو پانچ منٹ کے لیے لگا کے چھوڑنا ہے اور پھر اس کو بال دھوڑ لے لینا تو پہلے ہی استعمال کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں فرق محسوس ہوگا اب جب آپ لگاتا استعمال کریں گے تو آستہ آستہ بال آپ کے بال کالے بھی ہونا شروع ہو جائے گے سلکی تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سب سے کروائیب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اوکی اللہ حافظ